بیٹا چچیری بہن سے کرنا چاہتا تھا نکاح پتا نہیں مانے تو سیل بٹے سے کوچ کر دی ہتیا نمسکر آدھا دوستو میں ہوں عارف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سراوستی ٹوڈے نیو گوڑنہ میں ایک ایوک اپنے چاچا کی بیٹی سے پریم کرتا تھا اور اس سے وہ نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پتا اس رشتے کے لئے تیار نہیں تھا پھر اس نے ایک خافناک قدم اٹھا لیا اور اپنے ہی پتا کو مات کے گھاٹ کان دیا تھا اور اپنے چاچا کو ماملے میں فسانے کے لئے پولیس کو سوچنا دی تھی لیکن پولیس نے جب گھٹنا کی پرطال شروع کی تو بیٹے کی کرتو سامنے آ گئی دراصل دھانے پر دھانا چھے تکے راجہ پر گاؤ کے رہنے والے سرفراج خان کی سنیوار کی دیر رات ہتیا کر دی گئی تھی ماملے میں میتک کے بیٹے رجوان نے اپنے سمپتی بیوات کو لے کر اپنے چاچا عجمت اللہ سمیت تین لوگوں پر ہتیا کا آروم لگایا تھا پولیس نے سو کا پنچ نامہ بھر کر اسے پوسٹ مارٹن کے لئے بھیج دیا تھا میتک کے بیٹے کے آروم پر جب پولیس نے جاسرو کی تو کہانی سندگد لگی پولیس نے جب میتک کی پتنی سے گھٹنا کے سمبند میں پوستاج کی تو بیٹے کی گھومی کا سندگد ملی پرباری نیچک بیت پرکا شکلہ نے بتایا کہ جب میتک کے بیٹے رجوان کو حراسط میں لے کر پوستاج کی گئی تو وہ ٹوٹ گیا اور اس نے اپنے پتہ کی ہتیا کرنے کی بات قبول کر دی رجوان اپنے چاچا عجمت اللہ کی بیٹی سے پریم کرتا تھا اور اسے نکاح کرنا چاہتا تھا لیکن اس کے پتہ سرفراج اس کے لئے تیار نہیں تھے اسی بات کو لے کر سنیوار کو اس کا اپنے پتہ سے بیواد ہوا تھا رات میں سوتے سوئے رجوان نے گھر میں رکھے سیل بٹے سے تابر توڑ پرہار کر پتہ سرفراج کی ہتیا کر دی تھی پولیس حید چک بریج جہسوال نے گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ آروپی بیٹے رجوان کو گریبتار کر آلہ قطر شیل بٹا اور خون سے سنا کپڑا پرامت کر لیا ہے آروپی کے خلاف آگے کی بیدھک کاروائی کی جاری آئے دکھاتے ہیں اس معاملے کو لے کر پولیس حید چک بریج جہسوال کا کیا کہنا ہے سنانگ گیارہ بٹا بارہ مائی کی دیر راتری قریب ایک بجے ڈائل 112 پر تھانہ دھانے پور چھتر نیواسی رزوان نام کے ایک وقتی دوارہ سوچنا دی گئی کہ ان کے پتہ کو کچھ حملہ وروں دوارہ گمبھی روپ سے گھائل کر دیا گیا ہے اس سوچنا پر تطکال پولیس دوارہ اور اچادکاریوں دوارہ موقع پر موقع موہینہ کیا گیا ڈائل اوستہ میں جو یہ وقتی تھے اس کولر کے پٹا ان کو تطکال اپچار ہیتو سی ایسی بھیجوائے گیا جہاں سے بہتر اپچار ہیتو یہ جلہ آسپتال ریفر ہو گئے اور علاج کے دوران ان کی مرتی ہو گئی اس گھٹنا کے سمبند میں جو مرتک ہیں ان کی پتنی کی لکی تحریر کے آدھار پر اگیات حملہ وروں کے ورد حتیہ کے دھاراؤں میں مقدمہ پنجکرت کیا گیا سی او صدر کے نترتوں میں تھانہ دھانے پور پولیس دوارہ چوبیس گھنٹے کے بھیتر اس گھٹنا کا سفل انعورل کرتے ہوئے جو اس میں مکھے آروپی تھا رزوان جو اس گھٹنا کا کولر اور اس مرتک کا بیٹا تھا جو مکھے ہتھی آروپی اسے گرفتار کیا گیا ہے اس کے پاس سے آلہ قتل جو سل بٹا گھر میں رکھا ہوا تھا جس سے یہ گھٹنا کاریت کی گئی تھی اس سل بٹا بھی پولیس نے برامت کیا ہے پوشتاچ میں جو یہ آروپی ہے رزوان اس کے دوارہ بتائے گیا کہ وہ بیواہیت ہے اور اس کی پتنی قریب تین مہنے پہلے جھگڑا کھر کے گھر چھوڑ کے اسے چلی گئی ہے اپنے سگے چاچا کی بیٹی سے وہ پیار کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور جب گھر والوں کو اس بات کی جانکاری ہوئی تو یہ جو آروپی ہے اس کے پتا کے دوارہ اور چاچا دوارہ اس کا ویروت کیا گیا اور آپسی سلام مشورے کے اپرانت جو لڑکی ہے اس کو اپنے بھائی کے پاس ہیدر آباد بھیجوا دیا گیا اس بات سے یہ لگتار کھن چل رہا تھا اور گھٹنا والی رات کو یعنی گیارہ مئی کی دیر رات اس بات کو لے کر آروپی رزوان کا اپنے پتا سے بیواہد ہوا اس بیواہد کے دوران پتا دوارہ اپنے بیٹے کو تھپڑ بھی مارے گئے جس سے کرو دھوش پاس میں رکھا سلبٹہ اٹھا کر جو آروپی رزوان ہے اپنے پتا کے اوپر اس کے دوارہ پرہار کر دیا گیا اور ان پران گھا تک چوٹوں کی وجہ سے جو یہ مرتکھیں ان کی مرتی ہو گئی اس سمندھ میں تھانہ دہانے پور پولیس دوارہ آروپی کو گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے ورد ویدانی کاروائی عمل میں لائی جائے ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آپ یہ ویڈیو اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دھنیوات